اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا خیر مقدم ہے ہمارے آپ کے اپنے چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی ایم خبروں پر آج بطارک 26 جنوری یوم جمہوریہ کے موقع پر بڑے ہی آلہ پیمانے پر تلاب کٹا میں واقعے ایٹل آفیس میں للی طباق ڈیویجن کورپریٹر جناب علی شریف آزم صاحب کے ہاتھوں پرچم کشائی عمل میں آئی ہر سال کی طرح اس سال بھی دیش بھکتی کے گانوں اور اپنے بھارت دیش کے لیے پیار دکھاتے ہوئے بڑے ہی جوش و قروش کے ساتھ 74 و یوم جمہوریہ کی تخارب منائی گئی اس موقع پر محمد ادنان ایٹل سٹور کے چیئرمن نے بھوانی نگر پولیس انسپیکٹر جناب محمد امجد علی صاحب بہترین خدمات پر اپریسیشن اوارڈ سے نوازا میڈیا کے ذریعے تمام عوام کو تلاب کٹا ریلوی بریج کے پاس واقعے ایچ ایل آفیس کی ٹیم کی جانب سے یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس تخارب کے کچھ خاص جھل کیا ہماری یہ خاص ریپورٹ میں اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد کے ساتھ ہرہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹیگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں سیونٹی سیونٹی پورٹ ریپبلک ڈے کے موقع پہ میں یہ جو پروگرام آرگنائز کریں اپنے ادنان بھائی کو اور تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ سیونٹی پورٹ ریپبلک ڈے کے موقع پہ میں دیش کے عوام کو بھی اور خوصوصی یوت کو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خومی جذبہ اپنے دل میں پیدا کریں ایسے جو خومی فیسٹیویلز ہے اس میں برچر کریں حصہ لیں اور اپنے آزادی کا اور اپنے ریپبلک ڈے آج ریپبلک ہونے کا اپنے خوشی اظہار کرنا چاہیے میں تہی دل سے ادنان صاحب کا بہت شکر بزار ہوں جو یہ پروگرام آرگنائز کریں آج اور تمام دیگر لوگوں کو میں بہت شکر بزار ہوں شکریہ اور ہونے ریپل گیسٹ جناب عمجد علی صاحب اور جناب محمد موسیٰ خادری صاحب اور آج یوم جہمریہ کے چورے ترمی موقع پر ہم تمام لوگ اس پرمسرات موسیٰ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم تمام شہدہ اور فریڈم فائٹرز کو بھی ہم عزت کاری خاندود دیدیو ن regulations ہی طرح، خاص register t Jeremiah ہی طرح موسیٰ کی طوط کالتویر بھی بات ڈالتویٰنی آمل ہے اور کنید سکریچنی آنجا اور کیا بھی روی ملک شکریہ کیسی کنید کنید سکریم کنید وقتوائی زیادہ ڈالتو اور ملک شکریہ دیکی باتять Los Angeles تلیم ثم ڈالتو ایک روی ملک شاتنی دواری جاہمد اب vین اعلی کیا لیب اعلی ملک کیسی سکریچنی آنجا جاہمداری قیمداری ایک اور پیدا ٹائی موسیقی الحمدللہ آج ہندوستان بھر میں جو ریپبلک ڈے منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں آج بھی ہیدر آباد شہر میں منلیس اتحادن مسلمین کی جانب سے خاص طور پر للیتہ باغ ڈیویجن چندان گھٹا کانسنسی میں ہم آج پرشم کے چاہیے کا رسم مادہ کرتے ہوئے یہاں پر ریلینس جو طلاب کرتے ہیں ایٹیل آفیس پہ ہم ہیں ادنان بھئی کے پاس ہم سارے لوگوں کو مبارک بات دیتے ہیں کہ 26 جنوری جو ہمارے ہندوستان کا خانون جو بنایا تھا بابا صاحب امبیٹ کرنے اس خانون کو آج تک بھی جو سو الحمدللہ دنیا بھر میں جو ہندوستان کا خانون ہے وہ خانون کہیں نہیں ہے ہم اس دن میں خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ یہ خانون سب سے اچھا خانون ہے دنیا بھر میں سب سے اچھا خانون ہندوستان کا ہے ہم اس خانون کی عزت رکھتے ہوئے اس کا اتحرام کرتے ہوئے ہم اس کو جشن مناتے ہیں ہم سارے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس دن میں شامل ہو کر اس خانون کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو منائیے کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے آج گر آج خانون نہیں ہوتا تو آج پتا نہیں ہندوستان میں کیا ہوتا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے خانون کو بابا صاحب امبیٹ کرنے بنایا اور وہ خانون آج بھی ہندوستان میں چل رہا ہے کچھ شر پسندوں نے اس خانون کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہرگز ہونے نہیں دیں گے ہندوستانی اور یہ خانون ہمیشہ چلتا رہے گا شکریہ بہت بہت خدا اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایٹل آفیس طلاب کٹا ریلوے بریش کے پاس یوم جمہوریہ منایا گیا ہے اور میں تمام کا شکر گزار ہوں اور میری جانب سے میرے دوست حباب کی جانب سے تمام کو ٹونٹی سکھ جنوری ریپبلک ڈے کی مبارک بات دیتا ہوں السلام علیکم جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ یہ یوم جمہوریہ چورتھرواں سال منایا جا رہا ہے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جوش و خروش کے ساتھ حلقہ چندران گھٹا میں للیتا باغ ڈیویجن کے کارپوریٹر جناب علی شریف آزم صاحب کافی حلقہ جات میں جو ہے جا کر سکولوں میں جا کر جو ہے پرچمکشائی کی ہے پھر اس کے بعد سب سے آخر میں یہاں پر ریلائنس ایٹل آفیس کے پاس آ کر ادنان بھائی صاحب کے پاس جو ہے یہاں پر انہوں نے یہ انتظامات کیے کافی جو ہے بالاتر ہو کر جو ہے بڑے مسرد کے ساتھ ہم اس کی جو ہے ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتے ہیں تمام ہی لوگوں کو کہ چوریتھر و سیونٹی فورت ریپپلک ڈے منیا جا رہا ہے شکریہ خدا حافظ آزادی کا دن آج ہمارے لئے بہت اہمیت کا ہے میں سرکل صاحب کا بہت بہت شکریہ آزاد کرتا ہوں ادنان صاحب کا جو آرگنیز کی ہے تمام کا شکریہ آزاد کرتا ہوں ہماری ایکچولی آزادی پندر آگست ہوئی آج ہمارا جو خانون بناتا وہ آج ایمپلیمنٹ ہوا بہت ختمی سے تھی یہ حال ہے کہ نائنٹی تورزادنسی کو اچھی طریقے سے منائیے اور شعور پیدا کیجئے اپنے آزادی کا کیونکہ اس آزادی میں تقریبا